غسل کے دوران مدینہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کیران پر ہاتھ رکھتے ہوئی یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے بس یہ بات کہنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا غسل کے دوران جوں ہی غسل دینے والی عورت نے مندرجہ بالا الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کیران کے ساتھ چپک گیا چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گسیٹتی تھی مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چکا تھا بہت کوشش کے باوجود جدہ نہیں ہو رہا تھا تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا مروڑا اور جو ممکن تھا کیا مگر سب بے سودھ رہا دن گزرا رات ہوئی دوسرا دن گزرا پھر رات ہوئی سب ویسا ہی تھا میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا مشکل ہو گیا مولوی صاحبان کاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد تیہ ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کر دیا اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے مگر اس فیصلے کو غسال عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے لہذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے لہذا دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو ازاد کر کے میت دفنا دی جائے مگر بے سودھ اس بار میت کے خاندان نے تراز اٹھایا کہ ہم اپنی میت کا یہ توہین کرنے سے بہرحال کاثر ہیں اس دور میں امام مالک قاضی تھے بات امام مالک تک پہنچائی گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے امام مالک اس گھر پہنچے اور صورتحال بھاپ کر غسال عورت سے سوال کیا اے عورت کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی غسال عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ نجائز تعلقات تھے امام مالک نے سوال کیا کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لئے گواہ موجود ہیں عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے امام مالک نے پھر پوچھا کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا جواب آیا نہیں امام مالک نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسال عورت نے چنانچہ میت پر تحمد لگائی ہے لہٰذا اس کو حد مقرر کے مطابق اسی کوڑے لگائے جائیں حکم کی تعمیل کی گئی اور ستر بھی نہیں پجہتر بھی نہیں اناسی بھی نہیں پورے اسی کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہو گیا آج ہم تحمد لگاتے وقت ذرا بھی نہیں